ہم بات کرتے ہیں علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ فرمائیے کہ اب حکومت نے جو اطلاعات ہیں کہ کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ دماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی نہیں لگے گی بعض ممالک میں پابندی لگا دی گئی ہے ہمارے ہاں کہا گیا ہے محدود کر دیں آپ اس سوالے سے کیا کہیں گے ایسے محول میں اس طرح جس طرح وبائے پھیل رہی ہے خوف کا محول ہے اسلامی تعلیمات کیا ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ بہت شکریہ میں جو بھی بات کروں گا میں پابند ہوں کتاب و سنت کا کتاب و سنت سے مراد قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایک مومن قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی رائے نہیں دے سکتا بلکہ یہاں تک ارشاد ہے کہ جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس میں میں یا آپ کیا کوئی اتھاریٹی خواہ وہ بادشاہ ہو کوئی ہو دخل نہیں دے سکتا جو باتیں لازمی ہیں قطعی ہیں ان میں پرنسپلز کہلیں یا کمپلسری کہلیں ان میں ہم دخل نہیں دے سکتے پانچ وقتہ جماعت اور جمعہ کی نماز یہ فرائض میں سے ہیں اس میں آپ وقت کم کر سکتے ہیں آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں جس کا حکم دیا گیا ہے لیکن ان کی جماعت بالکل منسوخ نہیں ہو سکتی یہ ایمان کی کمزوری کی باتیں ہیں ہم لوگ اللہ پر یقین نہیں کر رہے شریعت نے جو کہا ہے کہ بیماری کی جگہ سے نہ نکلو یا وہاں نہ جاؤ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں میں اپنے وہم و گمان کے اگر میں نہ جاتا تو یوں ہوتا میں چلا جاتا تو یوں ہوتا تو یہ اس پر روکنے کے لیے ہے کہ میں اپنے گمان پر نہ جاؤں اور اگر ہمیں منع کیا ہے کہ جوزامی سے اس طرح بچو جیسے درندے سے بچتے ہو یار ایک نیزے کا فاصلہ رکھو تو یہ کراہیت سے بچنے کے لیے اب ہم سب کو جاننا چاہیے کہ مساجد سے نہیں بھاگنا بلکہ مساجد کی طرف بھاگنا ہے ہمیں توبہ کرنی ہے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے تو ہم نے اس کو راضی کرنا ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احتیاطی تدابیر نہ ہوں ہمارا تو دین بتاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے ایمان کا حصہ ہے تو ہمیں تو صاف ستھرے رہنے کو کہا گیا نہ حرام کاموں سے بچ رہے ہیں نہ حرام غزاؤں سے بچ رہے ہیں اپنی دیگر چیزوں کو اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں مسجد کا معاملہ آ جائے تو ہم ریایت چاہتے ہیں کیا ہم واقعی مومن ہیں ایک ایمان والا کبھی بھی یہ نہیں کہے گا بلکہ یہ تو زیادہ توبہ استغفار کا وقت ہے زیادہ عبادت کا وقت ہے کہ ایک بلا آئیوی ہے حالانکہ آپ کے ہاں سائنس والے کہتے ہیں جب کوئی وائرس آپ کے ہاں نکلتا ہے تو انٹی وائرس پہلے سے تیار ہوتا ہے مگر یہ کونسی بلا جو پوری دنیا میں پھیلائی گئی ہے حقائق جو بھی کچھ ہوں مگر ایک چیز ہے ہمیں اس سے بچنا ہے ہم ذاتی طور پر میں اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے یا کوئی اپنے تاثر کو ظاہر کرنے کی باتیں نہ کرے ہمیں انیس سو پینسٹھ میں جیسا جذبہ تھا ایک دوسرے کی بھلائی کا ایک دوسرے سے تعاون کا تو یہ موقع آتے ہیں کہ ہم اپنی اخلاقیات کا مظاہرہ کریں میری ذات میرے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہو تو نہ جمعہ منسوخ ہوگا نہ پنج وقتہ جماعت منسوخ ہوگی البتہ احتیاطی تدابیر قراءت کم کر لی جائے اجتماع میں احتیاط کر لی جائے تو ہم اس میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں مگر فرائض سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں اچھا علامہ صاحب تین چیزیں ہیں میں چاہ رہا ہوں تینوں پر ایک ایک کر کے بات ہو جائے ایک تو یہ کہ سنت میں ہمیں کس طرح صفائی کا ملتا ہے آج لوگ بات کر رہے ہیں سائنس کہہ رہی ہے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ بار بار دھوئیں اور اس طرح سے دوسرا یہ زخیرہ اندوزی جو ملک میں شروع ہو گئی ہے ہمیں اتنی اخلاقی گراوٹ نظر آتی ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے چاہے وہ دوائیاں ہوں چاہے احتیاطی تدابیر ہیں ان کے لئے زخیرہ اندوزی اس میں منافع خوری ناجائز منافع خوری یہ دو باتیں لیکن تیسری بات میں پہلے چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے مشہور عالم دین ہے میں مشہور کہوں گا ٹی وی پر ان کا انٹرویو بھی چلا ہے میں نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر مسئلہ آ جاتا ہے تو انہوں نے تو بقاعدہ و حدیث پاک سنائی کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غالباً سیدنا بلالہ عبشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھئی اعلان کر دو کہ طوفان ہے تو لوگ گھروں میں نماز پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھئے طوفان تھا تو اس میں تو جان کا تو خطرہ نہیں تھا تو گھروں میں نماز کا کہا تو اس میں تو جان کا خطرہ ہے اس وائرس کی وجہ سے تو اس سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ بہتر ہے ایک ہے فہم یہ اللہ تعالیٰ کی آتا سے ہے کبھی ہماری توجہ یا فہم وہاں تک نہیں ہوتی جہاں تک علم ہوتا ہے یہ اصول ہے کہ علم اور فہم میں توازن نہیں ہوگا تو اعتراض ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مقصد تو سمجھئے کہ مسجد آنے تک کا راستہ ہی نہیں ہے یعنی ایسی صورت ہو گئی اتنا پانی ہو گیا اتنا کیچڑ ہو گیا یا ایسی صورت کہ پہنچ ہی نہیں سکتا مشکل ہے تو اس میں اگر ایک وقت یا کسی وقت کے لیے کہا گیا کوئی امہات امہات کا مطلب ہم اپنی جو بیسکس ہوتی ہیں جو پرانی ہماری پاس چیزیں موجود ہیں ان میں کوئی ایک بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو ہاں احتیاط کے لیے ہے اور ایسے لوگ مثلا کسی کو شدید خانسی ہے چھینکے آ رہی ہیں اس کو بھی کہا گیا یا کسی نے لحسن کھایا ہوا ہے مو سے بو آ رہی ہے تو وہ دوسروں کی عذیت کا سامان نہ بنے مگر امہات جن کو ہم کہتے ہیں ہماری وہ بیسکس ان میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ کسی بیماری کے دوران ایسا ہوا ہو لوگ اپنے طور پر کر لیں وہ اور بات ہے حکم نہیں ہے ہاں ایسی بارش ہے ایسا طوفان ایسی آندھی کہ مسجد تک پہنچنا مشکل ہو جائے اس صورت کا حکم اور ہوگا جب حالت بدلتی ہے حکم بدلتا ہے یہ بلا ہم اس کا پروپیگنڈا جتنا ہے اللہ معاف کرے میڈیا کو چاہیے ذمہ داری کا مظاہرہ لوگوں کو خوف میں مبتلا نہ کریں مجھے یہ بتائیے کیا وائرس لگنے کے چانسس سو فیصد ہیں نہیں لیکن موت کے چانسس تو سو فیصد ہیں کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو ہم کس چیز سے بھاگ رہے ہیں مجھے یہ بتایا جائے تو مسجد اللہ کا گھر ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص آئے توبہ کرے دعا کرے یا اجتماعی طور پر دعا ہو ہاں اگر کوئی اس میں مریض ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ وہ اعتیاد کریں جو ایسا مریض ہے اس کو منع کیا گیا لیکن اس کا حکم سب پر لگا دینا یہ صرف ایمان کی کمزوری ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ کے مجاہد گولہ باری کے درمیان جاتے ہیں بم باندھ کر ٹینک کے سامنے دشمن کے ٹینک تاکہ وہ عبادی تک نہ آئے آپ اس کی بات کر رہے ہیں یہاں کونسی ایسی صورت آل ہو گئی ہے جس میں آپ اتنی بات کر رہے ہیں کونسا ایسا خوف ہے اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے حرام کیوں نہیں چھوڑتے حرام سے کیوں نہیں بچتے ہم برائیوں سے توبہ کرے کہ اللہ ناراض ہے اس کو راضی کرے اور ہم عبادت میں دخل دینا چاہتے ہیں یہ صرف ایمان کی کمزوری ہے رہی بات زخیرہ اندوزی کی اسلام میں نہ ناجائز منافع خوری کی اجازت ہے نہ زخیرہ اندوزی کی خاص طور پر کھانے پینے والی چیزوں کی تو وہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں دو پیسے ضرور لے لیں گے ان کو دو چار دنوں کے لیے پیسے مل جائیں گے ایک تو وہ گناہ کا وبال لیں گے دوسرا وہی پیسے ان کے لیے خرابی لائیں گے بیماریوں میں جائیں گے تکلیفوں میں جائیں گے انہیں کوئی نفع نہیں ہوگا کوئی برکت نہیں ہوگی یہ موقع ہے بغیر نفع کے لوگوں کو چیزیں پہنچانے کا تاکہ دعائیں لیں بلائیں دور ہوں ہم اخلاقی گراوٹ یہاں تک کے سابن رکھ دیئے گئے مسجدوں میں یہ مسلمان اپنے اخلاق اور اپنے اتوار کو درست کرے تاکہ رب تعالی راضی ہو واقعی رہی یہ بات کہ جتنے بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں آپ کے کتنے لوگ ہیں ڈیلی ویجز والے جو روز کما کے کھاتے ہیں آپ نے ان کے چولے بند کر دیئے ہیں آپ احتیاط کروائے یا پھر بیت المال سے گورنمنٹ ان کے لیے راشن کا انتظام کرے مجھے تو سوچ کے دکھ ہو رہا ہے کتنے لوگ ہوں گے بلک رہے ہوں گے ہم کچھ تو سوچیں کچھ تو غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ کوئی اچھوت نہیں ہے ایک وبا آئی ہے مجھے اور آپ کو مناسب اقدام کر کے اس کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں یہ پیش نظر رکھنا ہے علامہ صاحب اصد خرل بورن چھوٹا سے ایک سوال ہے اس سے ہٹ کے تھوڑا سے ہے اس پہ کلیرٹی میں چاہتا ہوں آپ کی موجودگی سے